اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ فریز میں رخا ہوا گودا ہوا آٹا جس کی روٹی کھانے سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے آپ کے جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور ہم اپنی تمام بہنوں کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیوں فریز میں رخا ہوا گودا ہوا آٹا خطرناک ہو سکتا ہے پیارے دوستو برے سگیر میں تقریبا تمام گھرانوں میں کھانے کے دوران روٹی کو خاص طور پر سامل کیا جاتا ہے دن ہو یا رات ہو گھر کی عورتیں کھانے کے ساتھ ساتھ روٹی کو پیس کرتی ہیں اس لئے کبھی کبھار عورتیں آٹا کو پہلے سے ہی گود لیتی ہیں کیونکہ جب روٹی بنانی ہو تو آٹا گودنے کی زنجٹ ہی نہ رہے اور زیادہ دیر نہ لگے پیارے دوستو اکثر عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ آٹا گود کر فریز میں رکھ دیتی ہیں یا پھر روٹی بنانے کے بعد جو آٹا بچ جاتا ہے اسے کسی برتن میں رکھ کر فریز میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ رات کے وقت یا اگلے دن روٹی بنانے کے لئے آٹا گودنے کی زہمت نہ کی جائے پیارے دوستو ایسا کرنے والی عورتیں سائد یہ نہیں جانتی کہ فریز میں رکھا ہوا گودا ہوا آٹا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ فریز میں رکھا ہوا گودا ہوا آٹا مختلف بیماریوں کو گھر میں بلانے کا سبب بن جاتا ہے ویسے ہمیں یہ اکثر لگتا ہے کہ گھر والوں کی یادت ہوتی ہے کہ وہ گھر میں بچ جانے والا آٹا فریز میں رکھ دیں تاکہ بعد میں استعمال ہو سکے مگر بسا اوقات اس میں سستی کا عمل دخل ہو جاتا ہے یعنی لوگ دو دو دن کا گود کر فریز میں رکھ دیتے ہیں یعنی دو دن کا آٹا گود کر فریز میں عورتیں رکھ لیتی ہیں تاکہ بار بار آٹا گودنے کی جھنجڑ سے گزرنا نہ پڑے لیکن کیا ایسا کرنا سہت مند ہوتا ہے پیارے دوستو مگرب کے مطابق آٹا گودتے ہی فوراں استعمال کر لینا چاہیے ورنہ اس میں ایسے ایسے کیمیابی بدلاؤ آتے ہیں جو سہت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں یعنی کی پیارے دوستو ساپ ساپ کہا گیا ہے کہ فریز میں آٹا نہ رکھیں کیونکہ اس کے کھمیر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور پھر اس میں بیکٹیریا پیدا ہو سکتی ہے جو آپ کے سہت کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں پیاری بہنو آپ یہ کوشس کریں کہ جتنی روٹی بنانی ہو اتنا ہی آٹا گودا جائے تاکہ اس کو اسٹور نہ کیا جائے کچھ ہی دنوں میں ایسی عادت ہو جائے گی کہ جتنی روٹیا لگتی ہے اتنا ہی آٹا گودا جائے گا اور وہ پھر بچے گا بھی نہیں چنانچہ اس کو اسٹور کرنے کی زہمت نہیں کرنی پڑے گی اور پھر پرانے آٹے کو ناخانے کی وجہ سے آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے خصوصی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل سہاروں میں یہ عام چلن ہو گیا ہے کہ چھنا ہوا آٹا لائے جاتا ہے لیکن اس آٹے میں سوجی اور دیگر گزائیں جو عجزہ ہوتے ہیں وہ نکال لیے جاتے ہیں باقی صرف اور صرف میدہ رہ جاتا ہے پیسہ ہوا میدہ رہ جاتا ہے یہ میدہ گودنے کے تھوڑی دیر بعد بلکل ربڑ کی صورت اختیار کر لیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازار تندورہ اوپر جو روٹیا اور نان لگتے ہیں وہ تھنڈے ہونے پر بلکل بھی کھانے کی قابل نہیں رہتے اس سے آپ اس گودے ہوئے آٹے کی کوالیٹی کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں پیارے دوستو یہ تھی آج کی ہماری کوسز جس میں ہم آپ کو یہ پہنچانا چاہتے تھے بتانا چاہتے تھے کہ آٹا ہمیسہ تازہ اور گودہ ہوا کھائیے کیونکہ پرانے گودے ہوئے آٹے میں کچھ کیمیابی بدلاؤ ایسے آ جاتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں تو پیارے دوستو ہماری ماں اور بہنوں سے گجاری سے کی آٹا گودتے ہی ترنت بنا لے اس کو فریز وغیرہ میں نہ رکھے اس سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے آپ کے صحت میں بدلاؤ ہو سکتا ہے آپ بیمار بھی پڑھ سکتے ہیں پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کی چاول کھانا کیسا ہے جی ہاں دوستو حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی چاول کھانا کیسا ہے پیارے دوستو ایک مرتبہ ایک سخص حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاجر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت زیادہ گریب ہوں اور میرے رجھ میں برکت نہیں ہوتی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میرے کاروبار میں برکت ہو یہ سنکر حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی اے سخص تم چاول کھایا کرو اللہ تبارک وطالعہ کے فضل و کرم و برکت سے تمہاری تنگی کم ہو جائے گی پھر کچھ دیر بعد ایک اور سخص حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت زیادہ امیر ہوں میرے پاس بہت مالو دولت ہے لیکن مجھ سے وہ سمحالہ نہیں جاتا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں اپنی دولت کو سمحال سکتا یہ سنکر حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سخص تم چاول کھایا کرو یہ سنکر وہ سخص چلا گیا حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابے کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور وہ سارا معذرہ دیکھ رہے تھے تو ان صحابیوں نے بڑی حیرانے سے ارج کیا کہ یا رسول اللہ جو سخص گریب تھا اسے آپ نے چاول کھانے کا حکم دیا اور جو سخص امیر تھا جس سے اپنی دولت سمحالی ہی نہیں جاتی تھی اسے بھی آپ نے چاول کھانے کا حکم دیا یا رسول اللہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو نبی کریم حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا کہ اللہ تبارک وطالہ نے چاول میں برکت دی ہے جو سخص چاول کھاتا ہے اللہ تبارک وطالہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک وطالہ کی پناہ میں رہتا ہے اور اس کے مال و دولت میں بھی برکت ہوتی ہے تو جو سخص گریب تھا وہ چاول کھرید کر کھائے گا اور ایک ایک دانہ چنچن کر کھائے گا اور ان میں ایک چاول کا دانہ برکتی ہوگا جب وہ دانہ اس کے پیٹ میں جائے گا تو اللہ تبارک وطالہ کے فضل و کرم سے اس کے لئے رج کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جو سخص امیر تھا وہ گھر جا کر چاول بنا کر کھائے گا اور اس میں سے آدھا آٹھا گرا دے گا یعنی آدھا چاول کے دانے آدھا گرا دے گا اور اس میں سے جو برکتی دانہ ہوگا وہ گر جائے گا اور وہ اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا تو اس کے رجک میں کم ہی ہو جائے گی تو میری پیارے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں ہمیں اس سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ چاول کا ایک ایک دانہ کھا لینا چاہیے یعنی کہ پلیٹ کو ایک دم اچھی طرح سے ساف کر کے کھانا چاہیے ایک بھی چاول کا دانہ پلیٹ میں نہیں چھوڑنا چاہیے جو چاول کا دانہ گر جائے اسے بھی اٹھا کر کھا لینا چاہیے یعنی کہ دستر خان وغیرہ پر اگر چاول کا ایک بھی دانہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لینا چاہیے کیا پتہ وہ دانہ برکتی دانہ ہو جس میں اللہ تبارک وطالہ نے برکت رکھی ہو اور پلیٹ کو ایک دم صاف کر کے ایک ایک دانے کو کھا لینا چاہیے انساءاللہ تبارک وطالہ اللہ تبارک وطالہ آپ کے لئے رجک کے دروازے کھول دے گا تو میری پیارے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں اگر آپ چاول کھاتے ہیں تو ایک دم اچھی طرح سے پلیٹ کو صاف کر کے کھایا کریں تو پیارے دوستو ہم امید کر دیں ہی کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے شیئر کر دیں تاکہ اس ویڈیو سے کسی اور مسلم بھائی کو بھی فائدہ ہو جائے اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے تو چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انساءاللہ ایسے ہی نئے ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گجارس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت سکریہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا